یہاں پر question mark کی value نکالنے ہے تو دیکھئے جو سب سے چھوٹا نمبر ہوگا ہم بہاں سے شروع کریں گے 7 سے پھر 7 کے بعد اس سے بڑا نمبر 16 اسی طرح سے ہم آگے آگے بڑھتے رہیں گے اگر ہم 7 کو 2 سے multiply کریں اور 2 add کر دیں تو یہاں دیکھئے 72014 plus 2 16 ملے گا یہ نمبر اب ہم 16 جو دوسرا نمبر ہے اس کو 2 سے multiply کریں گے اور پھر 2 add کریں گے تو ہمیں ملے گا 34 اس کے بعد ہم 34 کو 2 سے multiply کریں گے اور پھر 2 add کر دیں گے تو یہاں ملے گا ہمیں 70 یہ نمبر اس کی value ہونی چاہیے 70 لیکن اگر ہم 70 کو پھر 2 سے multiply کریں اور پھر 2 add کریں تو ہمیں 142 ملنا چاہیے 142 کو پھر 2 سے multiply کریں اور 2 add کریں تب ہمیں 286 ہی ملے گا مطلب option D جہاں پر 70 ملے گا وہ ہی ہمارا صحیح انصر ہوگا